اسلام علیکم میں ہوں یاسر جرال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ایشیا کپ دوہزار تیس سولما ایڈیشن پندرہ سال بعد اس کا پاکستان میں آغاز ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سے چھے کی پلیئر ہیں جو اس ایونٹ میں موسٹ فیوریٹ ہیں جن کے بارے میں ایسی سی نے لکھا کہ یہ چھے پلیئر جیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اور کسی بھی مخالف ٹیم کو یہ میچ ہروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان چھے پلیئرز پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے نیپال کے پلیئر گلشن جا اوڈی آئی رینکنگ میں ان کی رینکنگ ہے 105 آل رونڈر ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان چھے کی پلیئرز میں جو چار پلیئر ہیں وہ بولر ہیں ایک آل رونڈر ہیں اور ایک بلے باز ہیں تو سب سے پہلے آل رونڈر گلشن جا نیپال سے ان کا تلق اوڈی آئی رینکنگ 105 اور آئی سی سی من کالی فائر میں نیپال کے لیے انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور نیپال کو یہ کالی فائر میں آگے لے کی آئی اس کے علاوہ میڈل آورز میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ گلشن جا میڈل آورز کے بہترین گیند باز ہیں اور یہ سکور کو روک لیتے ہیں جب گیند بازی پہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بلے سے بھی اچھی کرکردگی دکھاتے ہیں تو آل رونڈ پرفارمس ان کی بہت اچھی ہے اور یہ نیپال کے لیے کی پلیئر ثابت ہو سکتے ہیں یہ ماننا ہے آئی سی سی کا اس کے علاوہ دوسرے پلیئر بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش نے عبادت حسین کی جگہ ان کو شامل کیا تسکین احمد ان کا نام ہے آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ میں ان کا نمبر 44 ہے بولر ہیں بنگلہ دیش کے اور عبادت حسین کے جانے کے بعد سے تسکین احمد پہ ایک بارے ذمہ داری آگئی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے جو پیس اٹیک ہے اس کو لیڈ کریں اور عبادت حسین کی جو جگہ جو سپیس خالی ہوئی ہے اس کو انہوں نے فل کرنا ہے اگر تسکین احمد کی بات کی جائے تو اچھے پیسر ہیں بنگلہ دیش کے میچ ویننگ پیسر ہیں اور آئی سی سی بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ میچ ویننگ پیسر ہیں کسی بھی مشکل صورتحال میں جب ٹیم فس جاتی ہے تو ان کے پاس اہلیت ہے ان کے پاس کوالٹی ہے کہ یہ اس موقع پر ٹیم کے لیے وکٹ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فارم میں بھی ہیں ابھی حال ہی میں انہوں نے پانچ وکٹیں بھی لیں ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روبل حسین کی کاپی ہیں جس تا وہ ٹف سیچویشن میں پریشر میں ٹیم کے لیے وکٹ نکالتے تھے ٹیم کے لیے سکور روکتے تھے تو ان کو ٹیم کی طرف سے یا کپتان کی طرف سے جو ذمہ داری دی جاتی ہے مشکل وقت میں یہ وہ نبانے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں تسکین احمد بنگلہ دیش کے لیے کی پلئر ہیں یہ آئی سی سی کا ماننا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سیری لنکا کی سیری لنکا کا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کا پیس اٹیک آپ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے ان کی ٹیم کا تمام تر اہنحصار ان کی سپن بالنگ پہ ہے ان کے بلے بازوں پہ ہے 1996 جیسی صورتحال کا سامنا ہے سیری لنکا کو تو اسی کو لے کے جو سیری لنکا کے کی پلئر ہیں آئی سی سی کے مطابق سیری لنکا کے کی پلئر ہیں مہیش تکشانے اور یہ اوڈی آئی رینکنگ میں ان کا نمبر ہے بیس وان آف سپینر ہیں بہترین سپینر ہیں اور ان کے اوپر سیری لنکا کے جو سپین اٹیک ہے اس کا انحصار ہے اور سیری لنکا کے جو لنکا پریمئر لیگ تھی اس میں انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور ساتھ وکٹس لیڈ ٹیلینٹیڈ والر ہیں اور آئی سی سی کا بھی یہی ماننا ہے کہ سیری لنکا کے لیے یہ مہیش جو ہیں وہ کی پلئر ثابت ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں افغانستان کی افغانستان سے نو ڈاؤٹ سب کو پتا ہے راشد خان وان اینڈ اولی راشد خان جو ہیں بہترین ان کے سپینر ہیں اور اتنے تگڑے سپینر ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی ٹیم جب وہ بالنگ پہ آتے ہیں تو ان کو بڑے محتاط انداز میں کھلتی ہے تمام پلئر محتاط انداز میں کھلتے ہیں ہر پلئر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ راشد خان کو روک لے اور جو نیکسٹ بالر آئے گا اس کے ساتھ دیکھ لیں گے اس کو مارمور کے سکور پورا کر لیں گے تو افغان ٹیم کا تمام تر انحصار راشد خان کے دس آوروں پہ ہے اور وہ دس آور کسی بھی میچ میں گیم چنجر ثابت ہو سکتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو سکور اچانک سے رک جاتا ہے بریک لگ جاتی ہے لیکن راشد خان کے بارے میں یہ ہے کہ راشد خان کے جو سٹیٹس ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں ان کی ایوریج بڑی ٹیموں کے خلاف اچھی نہیں ہے چھوٹی ٹیموں کے خلاف ان کی ایوریج اچھی ہے تو شاید اس کا نقصان ہو افغانستان کو بڑی ٹیموں کے خلاف میچز میں لیکن ان کے کی پلئیر راشد خان ہے اب آ جاتے ہیں بات انڈیا پہ تو انڈیا کے کی پلئیر جو آئی سی سی کے مطابق ہیں وہ جسپرید بھوم رہا ہے ان کے پیس اٹیک کو لیٹ کر رہے ہیں انجری سے کم بیک کیا حال ہی میں انہوں نے اور آئیلینڈ کے خلاف دو کنزیکٹیو وکٹس لی مطلب کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ مکمل طور پر کم بیک کر چکے ہیں اور وہ شاندار بالنگ کے لیے تیار ہیں جیسا کہ ان کی بالنگ ایک بڑی زبردست بالنگ ہے انڈیا کے پیس اٹیک کو لیٹ کرتے ہیں جسپرید بھوم رہا نئی بال سے بالنگ کروانے میں مہارت ہے ڈیتھ آور میں اچھے آور کرواتے ہیں ٹیم کو جہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی بالنگ سکل سے ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں لیکن جسپرید بھوم رہا کے بارے میں اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو جسپرید بھوم رہا پاکستان کے خلاف کافی کمزور بالر ثابت ہوتے ہیں پاکستان کے بلے باز ان کو بڑے اچھے سے کھلتے ہیں دیگر چار ٹیموں کے لیے تو یہ تباکن بالر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے شاید یہ اتنے تباکن بالر ثابت نہ ہوں اور کی پلئر ثابت نہ ہوں جو پاکستان کے خلاف میچ ہے انڈیا کا دو تاریخ کو بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان کے کی پلئر یقیناً آپ سب جانتے ہیں بابر آزم ہیں ایک ہی بلے باز ہیں جن کو آئی سی سی نے کی پلئر کی کیٹیگری میں رکھا اور آئی سی سی کا ماننا ہے کہ بابر آزم گیم چینجر ہیں انہوں نے آج ثابت بھی کیا نیپال کے میچ میں 150 کر کے اور دو تین ریکارڈ بھی بنائی انہوں نے آج کی اس میچ میں کہ وہ ہی کی پلئر ہیں پاکستان ٹیم کے لیے اوڈی ای رینکنگ میں نمبر وان سات سو آٹھ سو ستتر پوائنٹس کے ساتھ اور جو دوسرے نمبر پہ ان کے جو مقابلے میں ہیں وہ جو کلاری ہیں ان کے سات سو ستتر پوائنٹس ہیں یعنی کہ سو پوائنٹس کا فرق ہے بابر آزم کی اوڈی ای رینکنگ میں اور سیکنڈ نمبر پہ جو اوڈی ای میں پلئر ہیں ان کی رینکنگ ان کے پوائنٹس میں مخالف ٹیموں کی کوشش ہوگی کہ بابر آزم کو پہلے آؤٹ کریں اور بابر آزم کو آؤٹ کرنا ایک بڑی کامیابی ہوگی کسی بھی مخالف ٹیم کے لیے اس کے جو گیند باز ہیں وہ تیاری کر کے آتے ہیں کہ بابر آزم کو آؤٹ کرنا ہے اور بابر آزم ان کی جو مین کورس ہوتا ہے ان کے جو پلیننگ ہوتی ہے اس کا ہاپ سینچریز کی انہوں نے لگاتار دو جو افغانستان کے خلاف اوڈی ایج سیریز تھی اس میں پھر اس کے علاوہ بابر آزم نے ابھی نیپال کے خلاف میچ میں ون فیفٹی سکور کیا تو بتا دیا کہ فارم میں ہیں تکڑے کھلاری ہیں اور ان کی جو بیٹنگ ہیں انیس سینچرییاں کر چکے ہیں اور ایشیا کپ میں مزید وہ کتنی کریں گے یہ ابھی آنے والے میچز میں ہی پتا چلے گا لیکن وہ فارم میں ہیں اور آئی سی سی یہ سمجھتا ہے کہ بابر آزم پاکستان کے کی پلیئرز ہیں یہ چھے کی پلیئرز ہیں ان چھے ٹیموں کے جو اس وقت ایشیا کپ میں مدے مقابل ہیں ان چھے کھلاریوں کی پرفارمس سے ان ٹیموں کی پرفارمس پر فرق پڑے گا اگر یہ چھے کھلاری کا سارے میچز میں چلتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ٹیم ایشیا کپ بھی اٹھائے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی یوٹیوب پر دیکھیں تو سبسکرائب کیجئے فیس بوک پر دیکھیں تو لائک اور فالو کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ مزید اپ ڈیٹس سپورٹس کے حوالے سے یہاں آپ کو ملتی رہ گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ